کینیزولوجی کے چپٹر نمبر ٹو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں دس چپٹر اس اپناوٹ مومنٹ ہم لوگ اس کے اندر مومنٹ کے ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں سب سے پہلے مومنٹ کیا ہوتی ہے چینج ان پوزیشن کو آپ جائے وہ کسی بھی بوڈی کی پوزیشن میں اگر چینج آرہے ہے اس کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں دس از دا مومنٹ اب نہ یہ چینج ان پوزیشن جو ہے وہ ایک پارٹ کا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ کا ایک بوڈی سیگمنٹ جیسے کہ ہماری آم یا ہماری ایل بوگ اگرے موف کری ہے ایک پارٹیکلر بوڈی سیگمنٹ کا بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ایزا ہول بیچ ہے وہ بوڈی اس کے اندر موف کر سکتے ہیں جیسے کہ ہماری پاس رننگ میں یا آپ کہہ سکتے ہیں واکنگ میں ہماری بوڈی موف کری ہوتی ہے تو اس کو بیسیکلی آپ کہہ رہے ہوتے ہیں مومنٹ تو مومنٹ کی ڈیفنیشن کیا ہوگی چینج ان پوزیشن کو کیا ہم کہتے ہیں this is مومنٹ اب نا آپ نیاز رکھتے ہیں کہ بوڈی لیورس کیا ہوتے ہیں لیورس کے بارے میں ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا کہ لیورس جو ہے ریجڈ بار ہوتے ہیں جو کہ اب آوٹا فکس پوائنٹ جس کو ہم فلکرم کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے اگلوم جو ہے یہ کیا بار بنا رہی ہوتے ہیں اور جس پوائنٹ کے لیورس یعنی ہماری بون موف کر رہی ہوتے ہیں ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں this is فلکرم اور جو ہمارے جو جوائنٹ ہوتے ہیں وہ کیا بنا رہے ہوتے ہیں ہمارا فلکرم جیسے کہ ہمارے پاس elbow joint ہے وہ فلکرم بنا رہے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ کس کی مومنٹ ہو رہی ہے ریڈیوس اور اللہ کی آپ نے یاد رکھیں یہ بہت آسان سی ایک اگزامپل ہے اس کے پاس فورسز ہماری بارڈ پہ دو طرح کی فورسز لگتی ہے اور ان ہی دو طرح کی فورسز کے result میں ہمارے بارڈ پہ جو ہمرے ہوتے ہیں اب یہ فورسز besteective или True یعنی جو آپ کی موشن کوency gufo島 ہو رہی ہے اس کو اپ آسٹ اور آپ کی برک lugل ہونے going ضووری ہے ڈوسری جو ٹائپ کی فورسز ہوتی ہیں اور دوسری جو ٹائپ کی فورسز ہوتی ہے نا ان کا breakout ہوتے ہیں اسے موشنِ کو فیور کری ہیں جو کہ آپ کو موضمت کرنے میں ہے آپ کو ہلپ آپ اور یہ وہ ملتی ہے کہاں پر لگتی ہے ڈریکشن او موشن م نے اپلایا ہوتی ہے جبکہ رہا ہوا گا یہ عمد ہے تو ہمارا پر اس ایک زمال ہے اگر ہم اسی عمدے فورسز کے اگزامپل لکھتے ہیں تو بہت سی اگزامپل لکھتے ہیں کہ کوئی بھی فیزیو تھرپیس یا کوئی بھی ایکسٹرینل بندہ آپ کو جائے مومنٹ پر فارم کر رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہوتا ہے دیزارہ اسیسٹی فورس اب نمبر ٹو پہ ہمارے پاس آتی ہیں انٹرینل فورس انٹرینل فورس ایسی فورس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی بوڈی ایٹسلف جنریٹ کر رہی ہوتے ہیں یعنی مسل کی ٹینشن اس کے اندر جو اگزامپل جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں ہماری مسل کانٹرینل فورس جو بھی ایزیلٹ آف سیمولیشن یا ایزیلٹ آف سیگنل جو کہ آپ کے مسل کو مل رہا ہے اس کے نیتیجے میں آپ کا مسل جاہاں ایک تینشنڈ جنریٹ کرتا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں دیزارہ انٹرینل فورس اس کے بعد آپ نے لائز رکھنا ہے کہ ہمیشہ جب بھی مومنٹ ہو رہی ہوتے ہیں تو یہ اندہ ڈیریکشن آف دی مسل پو لہ رہی ہوتے ہیں کے لئے ایک ایڈا جو مجھے کیا ہے ہمیں پتہ ہو کہ ہماری عام میں ایک مسئل ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں uh this is bicep mus quelques اس کا تنام سبھی سننا ہوگا اب ہم اس bicep muscle کے لئے ہیں اسے اس کو نامی عام کیونکہ کھانی ہے اور ہم یہاں پر دیکھیں ہیں کہ ہمارے جب الیلد ہو گا ہوتے ہیں یہ ایڈا ہے اور وہ عام کی طرف جانا ہے یہاں پر یہاں ہی ہی مومنٹ ہوتی ہے کہ ہمارے جو الیلد ہو گا ہیے عام کی طرف جاتی ہے تو یہ بائسپ چونکہ یہاں لگا ہوا تھا اس نے پل کیا آم کو تو کہاں پر موشن ہوا یاد رکھیں گے ڈریکشن آف دا مسل پول یعنی ڈریکشن آف بائسپ میں جو ہے موشن ہوا ٹھیک ہے تو یہ بہت امپورٹن بات ہے کہ اپنی یاد رکھیں یہاں پر اس کے بعد ایسا ریزلٹ آف دیز فورسز ہماری بوڈی پر دو طرح کی مومنٹ جو ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں ایک ہوتی ہے پیسی مومنٹ اور دوسری ہوتی ہے ایک مومنٹ یہ کسی اس بعد اپنی کڑھیں کی تعلق ہے کچھ وہ بہر کے لیے اللہ حرومت کر رہا ہے مسل کونٹرکشن کے تعلق ہے یہ صرف اپنی کچھ وہ کام ہے اس ل labs کے بہت تو مو Christ کونتی ہے کیونک״ موسیقی حلL انتظار طوعید میں نے خواہدار پر ع alongside اس نے یہ فراؤرتوں کا تشک دیکھنا نسانشے پر حق کردی proto ریٹ کرنا ہے اور اس کے اگزامپل سے باپنی آت کریں